حجی پہلا باب دارہ بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برس کے چھٹے مہینے کی پہلی تاریخ کو یہودہ کے ناظم زربابل بن سیالتیل اور سردار کاہن یشو بن یہو صدق کو حجی نبی کی معرفت خداون کا کلام پہنچا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ابھی خداون کے گھر کی تعمیر کا وقت نہیں آیا تب خداون کا کلام حجی نبی کی معرفت پہنچا کہ کیا تمہارے لیے مسکف گھروں میں رہنے کا وقت ہے جبکہ یہ گھر ویران پڑا ہے اور اب رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا تم کھاتے ہو پر اسودہ نہیں ہوتے تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے اور مزدور اپنی مزدوری سورہ خدارہ تھیلی میں جمع کرتا ہے رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اپنی روش پر غور کرو پہاڑوں سے لکڑی لا کر یہ گھار تعمیر کرو اور میں اس سے خوش ہوں گا اور میری تمجید ہوگی خداوند فرماتا ہے تم نے بہت کی امید رکھی اور دیکھو تھوڑا ملا اور جب تم اسے اپنے گھر میں لائے تو میں نے اسے اڑا دیا رب الافواج فرماتا ہے کیوں اس لیے کہ میرا گھر ویران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے اس لیے نہ آسمان سے آس گرتی ہے اور نہ زمین اپنا حاصل دیتی ہے اور میں نے خوشک سالی کو طلب کیا کہ ملک اور پہاڑوں پر اور اناج اور نئی میں اور تیل اور زمین کی سب پیداوار پر اور انسان و حیوان پر اور ہاتھ کی ساری محنت پر آئے تب زربابل بن سیالتیل اور سردار کاہن یشو بن یہو صدق اور لوگوں کا سب بکیا خداوند اپنے خدا کے کلام اور اس کے بھیجے ہوئے حجی نبی کی باتوں کے شنوا ہوئے اور لوگ خداوند کے حضور ترسان ہوئے تب خداوند کے پیغمبر حجی نے خداوند کا پیغام ان لوگوں کو سنایا کہ خداوند فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں پھر خداوند نے یہودہ کے ناظم زربابل بن سیالتیل کی اور سردار کاہن یشو بن یہو صدق کی اور لوگوں کی بکیا کی روح کو ترغیب دی پس وہ آ کر رب الافواج اپنے خدا کے گھر کی تعمیر میں مشغول ہوئے اور یہ واقعہ دارہ بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برس کے چھٹے مہینے کی چوبیس تاریخ کا ہے حجی دوسرا باب ساتھ میں مہینے کی اکیسویں تاریخ کو خداوند کا کلام حجی نبی کی معرفت پہنچا کہ یہودہ کے ناظم زربابل بن سیالتیل سردار کاہن یشو بن یہو صدق اور لوگوں کے بکیا سے یوں کہہ کہ تم میں سے کس نے اس حیکل کی پہلی رونک کو دیکھا اور اب کیسی دکھائی دیتی ہے کیا یہ تمہاری نظر میں ناچیز نہیں ہے لیکن اے زربابل حوصلہ رکھ خداوند فرماتا ہے اور اے سردار کاہن یشو بن یہو صدق حوصلہ رکھ اور اے ملک کے سب لوگوں حوصلہ رکھو خداوند فرماتا ہے اور کام کرو کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں رب الافواج فرماتا ہے مصر سے نکلتے وقت میں نے تم سے جو اہد کیا تھا اس کے مطابق میری وہ روح تمہارے ساتھ رہتی ہے ہمت نہ ہارو کیونکہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں پھر ایک بار آسمان و زمین اور بحر و بر کو ہلا دوں گا میں سب قوموں کو ہلا دوں گا اور ان کی مرغوب چیزیں آئیں گی اور میں اس گھر کو جلال سے معمور کروں گا رب الافواج فرماتا ہے چاندی میری ہے اور سونا میرا ہے رب الافواج فرماتا ہے اس پچھلے گھر کی رونک پہلے گھر کی رونک سے زیادہ ہوگی رب الافواج فرماتا ہے اور میں اس مکان میں سلامتی بخشوں گا رب الافواج فرماتا ہے اور دارہ بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے سال کے نمے مہینے کی چوبیسویں تاریخ کو خداون کا خلام حج نبی کی معرفت پہنچا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ شریعت کی بابت کہنوں سے دریافت کر کہ اگر کوئی پاک گوشت کو اپنے لباس کے دامن میں لیے جاتا ہو اور اس کا دامن روٹی یا دال یا میہ یا تیل یا کسی طرح کے کھانے کی چیز کو چھو جائے تو کیا وہ چیز پاک ہو جائیں گی کہنوں نے جواب دیا ہر کس نہیں پھر حج جی نے پوچھا کہ اگر کوئی کسی مردہ کو چھونے سے ناپاک ہو گیا ہو اور ان میں سے کسی چیز کو چھوے تو کیا وہ چیز ناپاک ہو جائیں گی کہنوں نے جواب دیا ضرور ناپاک ہو جائیں گی پھر حج جی نے کہا خداوند فرماتا ہے میری نظر میں ان لوگوں اور اس قوم اور ان کے اعمال کا یہی حال ہے اور جو کچھ اس جگہ گزرانتے ہیں ناپاک ہے پس اب اور آئندہ کو اس وقت کا خیال رکھو جبکہ ابھی خداوند کی حیکل کا پتھر پر پتھر نہ رکھا گیا تھا اس تمام زمانہ میں جب کوئی بیس پیمانوں کی آس رکھتا تو دس ہی ملتے تھے اور جب کوئی میں کے حوض سے پچاس پیمانیں نکالنے جاتا تو بیس ہی نکلتے تھے اور میں نے تم کو تمہارے سب کاموں میں باد سموم اور گیروئی اور اولوں سے مارا پر تم میری طرف رجوع نہ لائے خداوند فرماتا ہے اب اور آئندہ اس کا خیال رکھو آج خداوند کی حیکل کی بنیاد کے ڈالے جانے یعنی نمے مہینے کی چوبیسویں تاریخ سے اس کا خیال رکھو کیا اس وقت بیج کھتے میں ہے ابھی تو تاک اور انجیر اور انار اور زیتون میں پھل نہیں لگا آج ہی سے میں تم کو برکت دوں گا پھر اسی مہینے کی چوبیسویں تاریخ کو خداوند کا کلام حجی نبی پر نازل ہوا کہ یہودہ کے ناظم زربابل سے کہہ دے کہ میں آسمان اور زمین کو ہلاؤں گا اور سلطنتوں کے تخت الٹ دوں گا اور قوموں کی سلطنتوں کی توانائی نیست کر دوں گا اور رتھوں کو سواروں سمیت الٹ دوں گا اور گھوڑے اور ان کے سوار گر جائیں گے اور ہر شخص اپنے بھائی کی تلوار سے قتل ہوگا رب الافواج فرماتا ہے اے میرے خادم زربابل بن سیالیتیل اسی روز میں تجھے لوں گا خداوند فرماتا ہے اور نگین ٹھہراؤں گا کیونکہ میں نے تجھے برگزیدہ کیا ہے رب الافواج فرماتا ہے موسیقی موسیقی